السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان میں سے تین بڑے نقصان انشاءاللہ آج کے اس درس میں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا بدعات کا سب سے بڑا سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ بدعاتی کے عامال قبول نہیں ہوتے ہیں یعنیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اللہ کے مطلب سے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے دین میں نئی ہے تو اس کا یہ عمل مردود ہے گویا بدعاتی کا عامال اس کا پیسہ اس کا مال اس کی کوشش اس کی محنت سب بیکار اور رائے گا ہے جیسا کہ قرآن مجید من اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جو عامال کے اعتبار سے سب سے زیادہ عمل کرنے کے باوجود خسارہ اٹھانے والے ہیں نقصان اٹھانے والے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی میں غلط سمت میں محنت کرتے تھے غلط سمت میں کوشش کرتے تھے ایک ایسی چیز میں جد و جہت کرتے تھے جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی غلط ڈائریکشن میں کوشش کرتے تھے غلط ڈائریکشن میں محنت کرتے تھے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ سُنَعَ اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ بدعاتی کی محنت اس کا مال اس کا پیسہ بدعات کے راستے میں اس کی جو جد و جہت ہے وہ سب بیکار ہو جائے اس لئے بڑی واضح چیز ہے کہ عامال کی قبولیت کے لئے کتنی شرطیں ہیں عامال کی قبولیت کے لئے کتنی شرطیں ہیں عامال کی قبولیت کے لئے دو شرطیں ہیں ایک کیا ہے ایک ہے اخلاص یعنی وہ عمل اللہ کے لئے ہو اور دوسری شرط کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے موافق وہ عمل ہو تب وہ عمل قبول ہوگا ایک پرندہ ہے پرندہ کا ایک پر اگر نہ ہو تو وہ پرندہ پرواز کرے گا ایک پر سے وہ اڑ سکتا ہے ایسے ہی وہ عمل جس میں یہ دونوں باتیں نہ ہوں وہ عمل بھی پرواز نہیں کر سکتا پرواز کرنے کی صلاحیت قبولیت کی صلاحیت اس کے اندر مقبول ہونے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی ہے آپ سوچئے کہ بدعات یہ مطلب کتنی گھٹیا اور کتنی بترین چیز ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لئے وہ کام کر رہا ہے زندگی کا سب سے بڑا مقصد زندگی کی سب سے بڑی چاہت عامال کے پیچھے ہماری اور آپ کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے عارضو یہ ہوتی ہے کہ ہم کو رضا الہی مل جائے اسی لئے ہم مخلص ہو کر اللہ کے لئے وہ کام کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ کام قبول نہ ہو اس کے باوجود اس عمل کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے تو یہ بدعات کا سب سے پہلا نقصان ہے کہ اس کے عامال قبول نہیں کیا جاتے ہیں دوسرا نقصان کیا ہے بدعاتی کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی جب وہ اس بدعات کو دین سمجھ کے کر رہا ہے خیر سمجھ کے کر رہا ہے ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو ممکن ہے کہ آگے جا کے پلٹ آئے توبہ کر لیں توبہ کی توفیق مل جائے ایک چور ہے چوری کر رہا ہے اس چور کو یہ پتا ہے کہ یہ چوری شریعت کی نظر میں اسلام کے نظر میں جرم ہے گناہ ہے کچھ دیر کچھ دن بعد اس کے دل میں یہ کھٹک پیدا ہو کہ اس کا ضمیر اس کو آواز دے گا کہ تُو نے چوری کیا ہے چوری کر کے تُو نے جرم کیا ہے گناہ کیا ہے وہ میرے بھائیو توبہ کر سکتا اس کو توبہ کی توفیق مل جائے گی لیکن بدعاتی کو کہاں سے ملے گی جب وہ اس کو جرم سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے اس کا ضمیر اس کو جھوڑے گا کہاں سے اس کی دل میں تو یہ بات ہے کہ میں تو جو کر رہا ہوں بہت اچھا کر رہا ہوں لیکن اسی آیت میں یہ بات بھی ہے وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں تو پھر توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی اسی لئے یہ بات جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سب خوشیہ منا رہے ہیں حقیقت تو یہ میرے بھائیو کہ سب سے زیادہ ابلیس ہی جہاں میں خوشیہ مناتا ہے سب سے زیادہ بدعاتی اگر سب سے زیادہ کسی کا چہتہ ہو سکتا ہے قریبی ہو سکتا ہے تو وہ ابلیس کا اور شیطان کا ہوگا اسی لئے سلف میں سے کسی کا قول ہے کہ یہ بدعات ابلیس کے نزدیک معصیت نافرمانی اور گناہ سے زیادہ مطلب محبوب ہے پسند ہے ابلیس کو بدعاتی انسان ابلیس کا سب سے زیادہ قریب ہی ہوتا ہے دوسرا جو نقصان ہے میرے بھائیو وہ یہ ہے کہ بدعاتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ بدعات کو بدعات سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے اس کو جرم سمجھتا نہیں ہے کسی شاعر نے بڑے اچھی بات کہی کہ عرفت الشرہ کہ جب آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو نہ توبہ کرے گا عرفت الشرہ لانی شر لیکن لتوقیہ کہ میں نے شر کو گناہ کو اس وجہ سے جانا اس وجہ سے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ مجھ کو گناہ معلوم پڑی جائے شر کیا ہے یہ اس بات کا مجھ کو علم ہو جائے کیوں لیکن لتوقیہ تاکہ میں بچوں گناہ کو گناہ جانلوں کہ یہ چیز شر ہے یہ چیز خراب ہے یہ جرم ہے میں اس کو اس لئے جانتا ہوں کہ میں اس سے بچ جاؤں وَمَن لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ مِنَ الْخَيْرِ يَقَوْ فِيهِ اور وہ شخص جو شر کو جانتا ہی نہیں ہے تو وہ شر سے کیسے بچے گا شر کو کرنے کے بعد وہ توبہ کیسے گرے گا تو یہ دوسرا نقصان یہ ہے بہت بھینکر بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کو توبہ کے توفق نہیں ہوتی تیسرا نقصان کیا ہے تیسرا نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے وہ فٹکار دیا جاتا ہے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے دوچار ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوگا وہ جس نبی کے عشق کا دم بھرتا ہے جس نبی کے نام پر وہ بیداد کر رہا ہے جس نبی کے سنت کی مخارفت کر رہا ہے اور جس نبی کا نام لے لے کر وہ بیداد کر رہا ہے کل قیامت کے دن اسی نبی کے ہاتھ سے جھتکارا جائے گا بڑی مشہور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو حوزہ کوسر کا پانی پلائیں گے پھر نبی کریم علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آ رہوں گے میرے پاس اسی پانی پینے کے لیے حوزہ کوسر کا پانی پینے کے لیے پھر اتنے میں دیکھتے دیکھتے فرشتے روک دیں گے پھر نبی کریم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پوچھوں گا میں کہوں گا ان سے کہ آخر کیوں روکا گیا ان کو یہ تو میری امتی ہے میں ان کو پہچانتا ہوں میری امت کے افراد ہے بھائی یہ تو پریشتے کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس دین کو چھوڑ کر آیا تھا جس دین پر اپنی امت کو چھوڑ کر آیا تھا ان لوگوں نے اس میں ہیر فیر کیا ان لوگوں نے اس میں کہا ہے رد و بدل کیا بدات ایجاد کیا انہوں نے بدات کیا آپ کے دین کے ساتھ آپ کے دین کے ساتھ کھلوار کیا تبدیلی کیا آپ کے دین کے اندر پھر نبی کریم علیہ السلام یہ وہ نبی جس کے نام کا دم بھرتے ہیں جس کے عشق میں محبت میں یہ نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں بداتیں ایجاد کر رہے ہیں وہ نبی کہے گا سہکن سہکن لیمن غیر آبادی ہڑ جاؤ دور ہڑ جاؤ دھتکار دیں گے اللہ علیہ وسلم تو آخرت میں زلط اور رسوائی ہے دنیا کے اندر بھی ہے بھائی دنیا کے اندر بھی آپ سوچیں کہ آپ ایک جشن منا رہے جا رہے ہیں ایک تیوہار جو آپ کی نظر میں ایک عید ہے بلکہ دو عیدوں سے بڑی عید ہے وہ دن آنے سے پہلے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں وہ دن آنے سے پہلے حکومت سہمی ہوئی ہے وہ دن آنے سے پہلے لوگ ٹینشن میں ہیں پڑھنے والے بچے ٹینشن میں ہیں گاڑی والے ٹینشن میں ہیں پولیس ٹینشن میں ہیں اس دن کو لے کر تو بتائیے یہ کتنی بڑی بات ہے تیوہار تو آمن کے ساتھ ہوتا ہے نا سکون کے ساتھ ہوتا ہے نا یہ روڈوں پر جام لگا دینا روڈوں پر وابیلا ڈی جے لوگوں کی سکون سے کھلوار کرنا کہ میرے پاس یہ کون سا دین ہے کیا اسی دین پر نبی کریم علیہ السلام نے ہم کو چھوڑا تھا نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے آواز اونچی ہو گئی نید میں خلل ہو گیا یہ ہمارا دین ہے نید میں خلل ہو گیا صحابی نے جا کے رک دیا کہ ذرا دھیمی آواز سے تلاوت کرو نید میں خلل ہو رہا ہے دی جے کہ آواز زور زور سے آواز پھر اس پہ پھمکے لگانا پھر اس پہ شور شرابہ یہ میرے بھائیو یہ دین نہیں ہو سکتا تو یہ تین بڑے نقصان ہیں کہ اس کے عامال قبول نہیں ہوتے اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے دنیا و آخرت میں اس کو ذلت و رسوائی سے دو چار ہونا پڑتا ہے اللہ تعالی میرے بھائیو ہمیں آپ کو بدا سے بچائے آمین السلام وارک و مرحبت اللہ و برکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن